السلام علیہ وآلہ وسلم میرا سوال احرام کی مطالق سے تھا کیا احرام کی حالت میں چہرے کا پردہ کرنا واجب ہے دیکھئے احرام کی حالت میں عورت کے چہرے کے لیے جو شریعت کی تعلیمات ہیں وہ صرف یہ ہیں کہ احرام کی حالت میں عورت اپنے چہرے کو نقاب سے نہیں ڈھکے گی شریعت میں یہ نہیں کہا ہے کہ عورت چہرے کو ڈھکے گی نہیں کہا ہے کہ عورت چہرے کو نقاب سے نہیں ڈھکے گی حدیث کے الفاظ ہیں وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْعَةِ عورت نقاب نہیں پہنے گی اور نقاب یہ ایک مخصوص قسم کا لباس ہے جیسے کرتہ ایک مخصوص لباس ہے پیجامہ ایک مخصوص لباس ہے لنگی ایک مخصوص لباس ہے تو اسی طرح سے نقاب عورتوں کے لیے ایک خاص لباس ہے تو اس خاص لباس سے موہ کو ڈھکنے سے منع کیا گیا ہے موہ کو ڈھکنے سے نہیں منع کیا گیا ہے وہ خاص لباس پہننے سے منع کیا گیا ہے اور نقاب عام طور سے کیا ہوتا ہے چہرے کے سائز کا بنایا جاتا ہے سر اور چہرے کے اور اس میں آنکھ کے لیے جگہ بنی ہوتی ہے اس طرح سے نقاب ہوتا ہے تو اس طرح کے نقاب سے چہرے کو نہیں ڈھکنا ہے عورت کو باقی وہ اگر اکیلے میں ہے تب بھی چہرہ ڈھک سکتی ہے اجنبیوں کے سامنے ہے تب تو ڈھکنا واجب ہی ہے اس پر احرام کی حالت میں اگر اجنبیوں کے سامنے ہے تب تو چہرہ ڈھکنا واجب ہے کسی بھی طرح سر کے اوپر چادر ڈال لے دوپٹہ ڈال لے یا جو ہے کسی بھی طریقے سے جیسے وہ ڈھک سکتی ہے اگر تنہا ہے تو چاہے تو کھول کے رکھے اور چاہے تو ڈھک کے رکھے بہرحال اس کو صرف نقاب سے منع کیا گیا ہے چہرہ ڈھکنے سے نہیں منع کیا گیا ہے جی سیسا سیسا آفیا آپ کا آپ سے ڈھک لیا تھا جی واپس سے بلی کیا بلی مجھ سے یہ گلتی ہو گی تھی مجھ سے یہ گلتی ہو گی تھی جی میں نے احرام کی حالت میں اپنے چہرے کو نکاب سے ڈھک لیا تھا پورے کبر کر لیا تھا آپ نے لائل می میں ایسا کیا تھا جی آپ نقاب کس کو سمجھتے ہیں پہلے ہی بتائیں نقاب کس کو سمجھتے ہیں جس کو نوز پیس گولتی ہیں جس کو عورتیں جی تو نوز پیس تو نقاب نہیں ہوتا ہے نقاب وہ ہے جو یہاں سر سے لے کر کے اور نیچے تک ہوتا ہے اب میں اس کو کیسے بتاؤں آپ عورتیں اس کو زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہیں وہ ایک جو ہے اس طرح سے بنا ہوتا ہے کہ عورت اس کو سر پہ رکھے گی وہ نیچے تک جائے گا اور اس میں دیکھنے کے لیے آنکھ کے لیے جگہ بنی ہوتی ہے اس کو نقاب کہا جاتا ہے ابھی نقاب تو اسی طرح کیا ہوتا ہے ہمارے جو نوز پیس ہوتا ہے جیسے ایک نوز پیس یہ ہے کہ عورت نے یہاں سے اس کو باندھا ہے نا نیچے سے چہرہ الگ سے ڈھکا اس نے سر کے اوپر جو رکھا ہوا ہے وہ الگ کپڑا ہے تو یہ نقاب نہیں ہے ہاں اگر نوز پیس ایسا ہے کہ وہ نوز پیس اوپر اس کا کچھ حصہ اوپر ہے ابھی جو نوز پیس آتا ہے شیخ دیکھئے ایک ایسی پٹی جو سر کے اوپر آتی ہے اور پھر ایک مجھے پورا اکھا ہوتا ہے سر کے اوپر پٹی آتی ہے بیچ میں سے خالی کھلا ہوتا ہے آگ دین نظر آتی ہے ہاں تو یہ نقاب ہی کی شکل ہے تو اس طرح کا نہیں پہننا چاہیے تو اگر آپ نے لاعلمی میں ایسا کیا ہے آپ کو پہلے پتا نہیں تھا تو آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ محضورات احرام سے متعلق ایک قائدہ ہے کہ اگر کسی نے جہل اور نسیان بھول کر کے جہالت میں کیا ہے تو اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے اگر کسی نے جان بوجھ کر کے کیا ہے تب ہی اس کے اوپر فدیہ ہے تو چہرے کو کور کر نکلے سلاوہ کپڑا نہیں ہونا چاہیے مطلب ایسی دوپٹہ وغیرہ سے کر سکتے ہیں عورت سلے ہوئے کپڑے کا احرام سے کوئی تعلق نہیں ہے شیخ اتنی غلط فہمیاں ہیں اس مسئلے سے متعلق اتنی غلط فہمیاں ہیں کہ اس کو کیسے بتایا جائے سلے ہوئے کپڑے کا احرام سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ جو کہا جاتا ہے سلہ ہوا کپڑا نہ پہنے عربی میں مخیط جس کو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اور پہلی بات تو یہ عورتوں کے لئے نہیں ہے عورتوں کو اس سے الگ ہی کر دیں آپ پہلے ہی جو ہے عورتوں کو اس سے الگ آپ سمجھیں یہ مردوں کے لئے ہے کہ مرد سلہ ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا تو سلے ہوئے کا مقصد یہ نہیں کہ اس پر سلائی چلی ہوئی نہ ہو مشین سے اس کو سلہ نہ گیا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کپڑا ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے جسم کے آزا کے حساب سے بنایا گیا ہو جیسے میں نے کرتا پہن رکھا اس کی آستین ہے اور یہ جو تھن ہے اس کے لئے الگ سے بنا ہوا ہے ہم پائزامہ پہنتے ہیں اس میں دو پاؤں بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی انسان لنگی پہنا ہوا ہے لنگی کی کناری سلی ہوئی ہے یا لنگی جوڑی ہوئی ہے جیسے لنگی کھلی ہوئی ہوتی ہے جب آپ خریدتے ہیں اس کو پھر آپ جوڑتے ہیں تو وہ جو لنگی جوڑی ہوئی ہے تو اس جوڑی ہوئی ہونے سے کوئی حرج نہیں ہے وہ لنگی ہے تو سلے ہوئے کا احرام سے کوئی تعلق نہیں ہے فقط صرف اتنا ہے کہ وہ سلائی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے جسم کے آزا کے مقاس پر اس کے سائز پر مطابق بنایا ہوا ہو اگر مان لیجئے کسی نے کرتا پہنا اس کا کرتا سلہ ہوا نہیں ہے بلکہ اس نے گودھ سے چپکایا ہوا ہے یہ جو آستین کی سلائی ہے مکمل یہ سلی ہوئی نہیں ہے گودھ سے چپکائی ہوئی ہے تو کیا اس کو پہننا جائز ہوگا نہیں جائز ہوگا جبکہ وہ سلی ہوئی نہیں ہے تو اس کا تعلق سلنے یا نا سلنے سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق کیا وہ کپڑا آپ کے جسم کے حساب سے بنایا گیا ہے یا نہیں اور یہ مسئلہ صرف مردوں کے لیے ہے عورتوں کو صرف دو چیزوں سے بنا کیا گیا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دستانے سے نہ ڈکیں صرف ان دو چیزوں سے عورتوں کو روکا گیا ہے جزاکلاو خیش واضح ہے سمارکلاو فکم